ایٹی آئی کے بارے میں رائے رہی ہے وہ یہی ہے خاص طور پر جب یہ صحیح حکومت میں آئے ہیں کہ انہیں خطرہ اپنے آپ سے ہی ہے انہیں باہر سے مسلم لیگ نون ان کا کچھ نہیں کر سکتی جتنا یہ اپنا خود کچھ کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں یہ خود خود کو شملہ آور ہیں اپنے آپ کے اوپر آپ نے اکثر دیکھا یہ نوازی صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا اب ان کے بارے میں ان کے بارے میں یہ اُس سے آگے نکل گئے ہیں میں حرار ہوتا ہوں کہ جو باڈی لینگویج ہوتی ہے سیاستدان کی خاص طور پر جو حکومت میں ہو وہ بہت ہمبل ہوتا ہے بڑا پولائٹ ہوتا ہے یہاں پرائیم منسٹر سے لے کر نیچے تک زبان اور بیان جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جو کسی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے اوفینڈ نہیں ہونا تو اسے بھی اوفینڈ کرنے والا ہے آپ اقتداد میں بیٹھے آپ حکومت کر رہے ہیں آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کے ساتھ ملیں محبت سے آپ انہیں ساتھ لے کریں پہلی بات تو یہ کہ پرائیم منسٹر نے آج تک اپوزیشن والوں سے آج تک نہیں ملایا تو یہ کس قسم کا پرائیم منسٹر ہے جو ایک پارٹی کا پرائیم منسٹر ہے یعنی اپوزیشن کو وہ ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور دوسری بات آپ نے دیکھا ہے سیام صاحب یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے یہ جو فیصل وارڈا رکھیا ہے اس سے پہلے آپ کا یہ جو وزیر ہے فواد چوہدری اسے باقیدہ سمی ابراہیم کو تھپڑ مارے ملابہ اپوزیشن کے ساتھ ورکنگ گلیشنشپ خراب کرتے ہیں مباشر لکمان کو تھپڑ مارے آپ دیکھیں جو اینکر پرسن کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ان کی زبان اور بیان سے آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوگا اپوزیشن والوں کے ساتھ آپ نے ایک دن بھی کوشش نہیں کی بلکہ میں سمیتا ہوں کہ اس مقابلے میں کریڈر لے گئے اپوزیشن کے رہنوہ یعنی مسلم لیگ نون کے شباز شریف انہوں نے میں نے وہ تقریر سنی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے میں نے وہ سنی تقریر جس میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یعنی معیشت کے اوپر چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں اور اسی طرح یعنی باقی سب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں اور آگے سے جواب یہ تھا کہ جس طرح انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے تو میں اچھا پھر ایسے ایسے لوگ ان کے ساتھ اتحادی ہیں یعنی بعض وقت ان کے موہ جو ہے اتنے مہاشانہ اتنے بڑے لگتے ہیں کہ بڑا پریشان ہم ہو جاتے ہیں پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ایون اداروں تک وہ نہیں معاف کرتے ان کی نمائندگی اپنے طور پر لے لیتے ہیں اور اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں تو میں یہ سمیتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ ہمیں انتشار سے بچنے کی ضرورت تھی سیاسی استقام بہت ضرورت ہے اور ایک اور بات یہ بات تہہ شدہ ہے کہ ہماری ساری سیاسی پارٹیاں صرف ایک معاملے پر متفق ہو سکتی ہیں جب معاملہ آئے گا اسٹیبلشمنٹ کا جب اپنا ان کے گھر کا معاملہ آئے گا تو وہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ تہہ شدہ بات ہے یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا کہ جو ہی آپ کی بلکہ پروڑام میں میں نے یہ ارز کیا تھا کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور پوائنٹ پہ یہ متفق نہیں ہوتے جو ہی وہ معاملہ نکلتا گیا اس کے فوری بعد ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح ہو گیا اور کیوں نہیں آج تک پرائیم منسٹر صاحب نے ضرورت محسوس کی کہ اپوزیشن کو ان تمام موضوعات پہ کانفیڈنس میں لے کشمیر کا ایشو ہے بہت بڑا ہے پاکستان کی معیشت کا معاملہ ہے داخلی ہمارے معاملات ہیں مشکلات ہیں اس سب کچھ میں جو سٹیر یعنی کر رہا ہے ہماری اپنا اس ٹیم کو جو آگے کیپٹال کے طور پر لے کے چل رہا ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ملتا ہے یہ بڑی اپورٹن بات کیا جی ہے عارف چوہی صاحب نے